اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسانہ علاج آپ کی خدد میں حاضر ہے ایک اور بہترین اور آسان ترین چیز کے ساتھ ہمیشہ بہترین چیز وہ ہوتی ہے جو کم خرچ اور بالا نشین ہو گینگرین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا یہ ہوتا گیا ہے عموماً شگر کے مریض جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ زہم ہو جاتی ہیں پاؤں پہ زہم خصوصاً پاؤں پہ جو ہے نا شگر کے مریضوں کو اپنے پاؤں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ شگر کی وجہ سے یہ سن ہو جاتے ہیں بعض وقت جب بہت زیادہ ہائی لیول پہ شگر چلی جاتی ہے تو وہاں زہم ہو جاتے ہیں ممولی سی چوٹ لگی چونکہ پتہ ہی نہیں چالتا انسان کو زخم ہو گیا ہے وہ زہم بگڑتے بگڑتے انتہائی خطرناک صورتیال اختیار کر لیتا ہے وہ بعض میں گینگرین کی صورت اختیار کر جاتا ہے بعض وقت ہڈی بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے زہم بہت خراب ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ تیل ایک ایسی نعمت ہے کہ جو لا جواب ہے اس کے علاوہ کوئی خراب زہم ہے یہ چھوٹ یا ہیلنگ کا وہ نام نہیں لے رہا درست تو نہیں ہو رہا اس پر بھی آپ لگائیں بہت بہترین ریزل دیتا ہے پہلی دفعہ جب میں نے اسے پڑا تھا کہیں تو بنایا آج سے کافی سال پہلے بیس سال پہلے کی بہت بیس بائیس سال پہلے کی تو بہت ہی بہترین ریزلٹ اس کا میرا تھا میں نے اسے بیشمار لوگوں کو استعمال کروایا جن کے زہم چھوڑتے نہیں تھے درست نہیں ہوتے تھے ان کو استعمال کروایا گینگرین پہ ایک آدمی کو تھی اسے میں نے دیا چگر کا مریض تھا اس کا کافی حد تک زہم بھر گیا لیکن بد پریزی اس آدمی کو لے گئی وہ اس دنیا سے چلا گیا برحال میرا جو تجربہ ہے وہ اس پہ یہ ہے کہ یہ بہترین چیز ہے انتہائی آسان جہاں کئی بھی دنیا میں آپ ہوں اسے آپ تیار کر سکتے ہیں اور بغیر پیسوں بھی ایک پہو تیل سبسوں کے لے لینا ہے آپ نے دو سو پچاس ایمل یا دو ایک پہو اسے آگ پہ رکھیں ایک چھکلی آپ نے لینی ہے نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی میڈیم سیز کی ہو اسے آپ مارنے اور اس تیل کے اندر رکھنے لیکن یہ جب تیل تیار کرنا ہے تو چھت پہ یا کھلی جگہ پہ تیار کریں تاکہ اس کے دمیں سے بچا جا سکے آہستہ آہستہ وہ اس میں جلنا شروع ہو جائے گی فرائی ہونا شروع ہو جائے گی جب مکمل روست ہو جائے جل جائے کوئلہ بن جائے تو آپ تیل کو نیچے اتار لیں اسے کسی چیز سے پھول لیں اور کسی بطل میں محفوظ کر لیں ٹھلڈا ہونے کے بعد یہ آپ کی وہ چیز تیار ہو گئی ہے جو لا جواب رزلٹ کی حامل ہے عام لوگ نہیں بتاتے لیکن ہمارا جو کہ مقصدی یہ ہے کہ بہترین چیزیں آسان چیزیں عام لوگوں کے لیے تو آپ اسے محفوظ کر لیں ہر گھار کی ضرورت ہے زہم بعض اوقات ایسے گدہاتوں میں رہتے ہوئے لگ جاتے ہیں جنہیں بہت سے عدویات کے استعمال کے بعد بھی وہ اسی طریقے رہتا ہے وہاں پہ آپ صبح شام لگائیں کسی کپڑے کی ایک پٹی بنا لیں چھوٹی سی اس کو گیلا کر لیں اس کے اوپر لگا دیں اوپر پٹی باندھ دیں تاکہ گندگی سے محفوظ رہے چونکہ عمومن ہے ایسی چیزیں پاؤں پہ گھٹنوں پہ یہیں نیچے نیچے ہی ہوتی ہیں تو آپ صبح شام اسے دھویں اچھی تر نیم کی پانی سے اس میں پھٹکڑی ڈال کر اس کے بعد یہ لگا لیں انشاءاللہ جو مندمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہتا انشاءاللہ درستہ نہ شروع جائے گا بہت کمال کی چیز ہے اس کا ایک اور فیضہ ہے بابا سیدھی موقعوں پہ لگائیں انشاءاللہ وہ اسے بھی یہ کفر کر دیتا ہے بہت سے فیضے ہیں اس کے ضرور بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ کبھی بھی اس سے میوسی آپ کو نہیں ہوگی تھوڑا سا بنا کر گھر رکھ لیں کہیں بھی زور پر سکتی ہے اس کی اپنی نیک دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ضرور و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اے رسول اے آمین خاتم مل مرسلی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں موسیقی موسیقی